اللہم صلی عزا محمد و آل محمد جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے انبیاء علیہ السلام کی غیبت کے بعد ظہور کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ان کا فلسفہ کیا تھا غیبت کا تو بالکل اسی طریقے سے حضرت حجت علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو پھر آپ کی غیبت کا فلسفہ بھی جو ہے وہ اصلاً آشکار ہو جائے گا اس کے علاوہ عبداللہ بن فضل حاشمی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے غیبت اللہ کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے سر یعنی راز ہے یقیناً راز اسی وقت راز ہوتا ہے کہ جب آشکار نہ ہو وغرنا پھر راز راز نہیں رہتا تو اسی عنوان سے اگر دیکھا جائے تو غیبت کو ایک راز کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا ہے یہ ممکنہ صورتیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں کتاب الغیبہ کے اندر بھی یہ پڑھی جا سکتی ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ کمال دین و تمام النعمہ کے جو کہ شیخ صدوق علی الرحمہ کی کاوش ہے اس میں بھی آپ اس عنوان کو پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی جن انبیاء کے نام میں نے آپ کو حصہ اول میں بیان کیے تھے ان تمام انبیاء کی غیبتوں کے بارے میں آپ اس کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر امام غیبت کے فلسفے کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی یہ جملہ ذرا بہت نازک ہے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا مطلب دوسرے آئیمہ کے اوپر کیا بیعت ہوتی تھی نہیں دیکھیں جس عنوان سے امام کیونکہ ہمیں اس روایت کا سیاق اور سباق اور تمام اشیاء کو دیکھ کر پھر ہمیں کسی نتیجے تک مہنشنا ہوتا ہے تو امام یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً چاہے کیسے بھی حالات ہو کوئی بھی حاکم ہو یقیناً اگر آئیمہ علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو حکومت وقت نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ امام علیہ السلام اپنی جو تبلیغ ہے اور اپنا جو کارہائے امامت ہیں وہ اس انداز سے ادا کریں لوگوں سے ان کا تعلق جو ہے وہ اس انداز سے قائم ہو کہ جس طریقے سے ایک رہبر کا تعلق ہوتا ہے تو حکومت وقت نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا اسی لئے آئیمہ علیہ السلام کو قید و بن کی ثعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا آئیمہ علیہ السلام کو خون دینا پڑا ان کو قتل کیا گیا تو بلکل اسی طریقے سے ہمیں دیکھا کہ حکومت وقت کے جو مظالم تھے اور جو اس کے اقدامات تھے آئیمہ علیہ السلام بارحال ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھتے تھے بارحال تو کھل کر برملا مسلحانہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اور معاشرہ سازی ہی کے اوپر توجہ دی گئی جو کہ اس دور میں ضروری بھی تھا کیونکہ اگر ایک معاشرے کو یہی نامعلوم ہو کہ ایک اسلامی حکومت کے خد و خال کیا ہوتے ہیں تو ایسے معاشرے میں اگر کوئی حکومت بنا بھی لی جائے تو وہ چل نہیں سکے گی تو اسی لیے پہلے درجے میں آئیمہ علیہ السلام نے معاشرہ سازی ہی کی سلسلے کو جو ہے وہ دیکھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے یہ روایت کمال دین و تمام النعمہ کے اندر موجود ہے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ علی میرے بعد میری امت کے امام ہے ینابی المودد میں ابن عباس سے روایت کی گئی ہے ابن عباس نے یہ روایت کی جس کو شیخ سلمان قندوزی بلخی استنطنیہ کے مفتی آزم تھے جنہوں نے اپنے رکھا ہے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے تو روایت کی جملے جو کہ اختصار کے ساتھ میں نے وہی ٹکڑا درمیان کا لیا ہے جو کہ امامت کے عنوان سے اور غیبت کے عنوان سے ہے کہ علی میرے بعد میری امت کے امام ہیں اور ان کے فرزند سے آئیم المنتظر جس وقت ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھڑی ہوئی ہوگی اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا مہدی کے زمانہ غیبت میں اس کی امامت پر ثابت قدم رہنے والے میرے نزدیک کیمیاں سے زیادہ عزیز ہوں گے جاب بن عبداللہ عنصاری نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے فرزند قائم کو غیبت ہوگی حضرت فرمایا ہاں خدا کی قسم اے جابر یہ خدا کے عمر سے ہے اور خدا کی جانب سے ایک راز ہے جو بندگان خدا سے پوشیدہ ہے بس تم اس میں کبھی شک نہ کرنا اور خدا بند عالم کے عمر میں شک کرنا توفر ہے اللہ خورت بر فلسفہ غیبت میں آپ نے جو ایک بہت اہم نکتہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کے عمر سے ہے اور خدا کے عمر میں شک کرنا کوفر ہے تو یہ تدبیر الہی ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو ہمیں اس کے فلسفہ غیبت کا آشکار ہو جائے گا جیسا کہ سورج بادلوں سے نکل آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو کئی روایات اس عنوان سے آئیں ہیں آپ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے قیام سے پہلے غیبت ہے یہ گفتگو آپ اپنے ایک بہت ہونہار شاگر زرارہ بن اعین سے فرما رہے ہیں تو زرارہ نے پوچھا وہ کیوں حضرت نے فرمایا دشمنوں کے خوف سے پھر آپ نے دشمنوں کے خوف سے بس بہت دیکھیں مختصر جملہ امام نے ارشاد فرمایا تو گویا ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ آس پاس جواسیس موجود ہیں یعنی کہ جاسوس موجود ہیں جو کہ امام کے اور آپ کے شاگردوں کے درمیان مقالموں کو نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ انہیں حاکم حکومت کے کارندوں تک جو ہے وہ پہنچا کی رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً دشمنوں کے خوف سے نہیں کہ جو ظالم اور جاور حکمران ہیں ان سے ان کے سامنے آئے بغیر وہ اپنے امامت کے فریضے کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں اس کے بعد آپ فرما کے ہیں کہ آئے زرارہ وہ منتظر ہے وہ منتظر ہے لوگ اس کی ولادت میں شک کریں گے اللہ غیبت کے ذریعے اپنے شیعوں کا انتحان لے گا زرارہ نے کہا میں کونسا عمل انجام دیا کروں تو حضرت نے فرمایا زرارہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اور وہ دعا کہا اللہم عارفنی نفسک فإنکا ان لم تعارفنی نفسک لما عارف نبییک اللہم عارفنی رسولک فإنکا ان لم تعارفنی رسولک لم عارف خجتک اللہم عارفنی حجتک فإنکا ان لم تعارفنی خجتک بللتو عن دینی اے اللہ مجھے اپنی معارفت انائت فرما اگر پس فإنکا ان لم تعارفنی نفسک پس اگر تُو نے مجھے اپنی معارفت نہیں انائت کی تو میں تیرے نبی کیوں معارفت نہیں حاصل کر سکوں گا اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معارفت انائت فرما کہ اگر میں تیرے رسول کی معارفت نہیں لے سکوں گا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معارفت انائت فرما کیونکہ اگر میں تیری حجت کی معارفت نہیں رکھوں گا تو پھر میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا دللتو عن دینی اس کے بعد پھر آپ دعائے غریق کی بھی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دین تو یہ وہ روایت ہے جس کے اندر ذرارہ سے آپ نے نہ صرف زمانے پہ بیان کیا بلکہ اُس زمانے میں ایمان کی محافظت کس انداز سے کرنی ہے وہ دعا بھی تعلیم فرمائی غیبت ضروری ہے جس میں ہر باطل پرست کو شک ہوگا یہ امام علیہ السلام مزید پھر فرما رہے ہیں ذرارہ سے اس کی وجہ ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے امام فرما رہے ہیں کہ اس کی جو وجہ ہے ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی ہم جانتے ہیں ہمیں اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے غیبت نے پھر فرمایا کہ وہی حکمت ہے جو باقی انبیاء علیہ السلام کی غیبت میں تھی یعنی امام علیہ السلام نے آئمہ علیہ السلام کی غیبت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ دیکھو وہی حکمت ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے غیبتوں میں حکمت تھی وہ حکمت ان انبیاء کے ظہور کے بعد منکشف ہوئی تو بلکل اسی طریقے سے حضرت حجت کی جو غیبت کی حکمت ہے وہ بھی آپ کے ظہور کے بعد منکشف ہوگی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس غیبت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کس طرح اعتراضات ہوا کرتے ہیں اور اس کی ممکنہ جواب کیا ہے آئیے ذرا اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں جس طرح سے مجھ سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی یہ دعا نماز کے قنوط میں پڑھ سکتے ہیں دیکھئے قنوط میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ قنوط میں آپ اردو میں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور یقیناً یہ دعا ہر واجب نماز میں اگر پڑھی جائے گی تو یقیناً آپ کا امام زمان سے تعلق مزید گہرہ ہوگا اور کیا ہی بات ہے کہ اس کے بعد دعا غریق سے اس دعا کے اختتام کو اس سے کیا جائے جس جو کہ زمانہ غیبت میں ثابت قدمی کی دعا ہے اس کے علاوہ نہ صرف خونوت میں بلکہ جہاں جہاں بھی مختلف اذکار پڑھے جاتے ہیں جہاں اجازت ہے وہاں وہاں پر آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں آئیے اب ان اعتراضات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ زمانہ غیبت میں غیبت کے عنوان سے کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب غیبت اور عدم برابر ہے یعنی کہ عدمیت امام کی عدمیت اور امام کی غیبت برابر ہے عدم کا مطلب نہ ہونا غیبت کا مطلب ہونا لیکن نظروں کے سامنے نہ ہونا تو پھر کہا جاتا ہے کہ ارے پھر اس امام کا کیا فائدہ کہ جو نظروں کے سامنے نہ ہو جس سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا جا سکے جس سے کوئی مسائل نہ دریافت کیے جا سکے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ ہم عیمہ علیہ السلام کا وظیفہ فقط اتنا جانتے ہیں کہ دین اسلام کی بقا کے لئے اللہ نے رحبر مقرر کیے ہیں موین کیے ہیں امام بنائے ہیں تو امام کی پیر بھی ہمیں کرنے ہے پھر ہمارے ذہن میں دین کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں فقط نماز آتی ہے کہ نماز دین ہے روزہ دین ہے جب کہ یہ دین کے لوازمات ہیں یہ تو دین کا ایک حصہ ہے یعنی یوں کہیے کہ دین کا عبادی پہلو ہے لیکن جو دین کا معاشی پہلو ہے جو دین کا اقتصادی پہلو ہے جو دین کا سیاسی پہلو ہے ان تمام پہلو وں اتنا ہی رہے جب امام کی ہی تصویر اس انداز کی ہمارے ذہنوں میں ہے تو پھر ان کے نائبین کی تصویر کیا ہوگی تو پھر واپس آئیے امام کا یقیناً ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی تربیت جو ہے وہ کریں تو اس کے اندر یقیناً حلال اور حرام کا بیان ہے قوانین کو پہنچانا ہے ان کی شرعہ ہے اور ان کی تدبیق ہے ان کو مختلف معاملات پر منتبق کرنا ہے یعنی کہ یہ حکم خدا ہے اور یہ تمہارا معاملات ہیں تو ان احکام خدا میں سے کون سا حکم تمہارے معاملے میں آ رہا ہے یہ تدبیق کرنا ہے یہ تدبیق کے اندر بھی معصوم ہی اس کی تدبیق اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی غلطی کے اوپر اس میں خطہ نہیں کریں گے تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی آدم اور غیبت برابر ہے یعنی کہ اس وقت تم کہتے ہو کہ امام ہیں مگر غیبت میں ہیں تو اصل میں اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو اس میں ہونے میں اور نہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے تو جی نہیں ایسا نہیں ہے آدم اور غیبت برابر نہیں ہے آدم کسی شئے کے انکار ہے لیکن غیبت اس کے وجود کا اقرار ہے لیکن ظہور کا سے ظاہر نہیں ہے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر بہت کالی گھٹا آجائے اور سورج اس کے پیچھے چھپ جائے اور اتنا وہ شدید کالی گھٹا ہو کہ روشنی غائب ہو جائے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ جناب اس وقت سورج کی عدمیت ہے تو آپ کیا کہیں گے یعنی سورج کی عدمیت نہیں ہے سورج موجود ہے تو اگر موجود ہے تو دیکھ کیوں نہیں رہا تو آپ کہیں کہ ضروری نہیں کہ جو شائعہ ہو وہ دیکھ بھی جائے ضروری نہیں کہ صرف وہی شائعہ حقیقت ہو جسے آنکھوں سے دیکھا جائے بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جس کو بصیرت سے دیکھا جاتا ہے اور وہ دکھائی دینے لائق شائعہ نہیں ہوتی سورج تو پھر بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہے بادل ہٹیں گے سورج دیکھ جائے گا لیکن اس کے علاوہ کتنی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنی اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہوتی ہیں خود عقل کو لے لی دی آقل کہاں ہوتی ہے عقل نظر آتی ہے اگر ہمیں جسم میں کسی حصے میں درد ہو رہا ہے تو کیا وہ درد دکھائی دیتا ہے تو اگر درد دکھائی نہیں دی رہا تو اس کے وجود سے انکار کر دی فرشتے کے بارے میں کیا خیال ہیں یقینا دکھائی نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے تو بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نہ دکھائی دی جائے اس کے اوپر عدمیت کا ٹیگ لگا دیا جائے دوسرا اعتراض طول عمر ہمیں بہت سارے معاملہ خود ابھی آپ نے سوال میں بھی حضرت عزیر کا تذکرہ کیا تھا سو سال تک وہ ایک مقام پر سوتے رہے ان کی جو ضروریات تھیں جسم کی وہ بھی پوری ہوتی رہیں انہوں نے کوئی اٹھ کر کھانا پینا تو نہ کیا لیکن وہ زندہ بھی رہے اور کہا ایک دن یا کچھ اس سے زیادہ تو اس میں ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکا کہ وہ کتنے سال سوتے رہے تولے ہوں خود حضرت یونس علیہ السلام کے بار میں دیکھ لیجئے کہ اگر وہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو یقیناً مچھلی پیٹ میں اگر قیامت تک رہتے تو یقیناً قیامت تک وہ بھی زندہ رہتے اور مچھلی بھی زندہ رہتے پھر اس کے علاوہ ہم نے صدر اسلام میں دیکھا اور یعنی کہ جو قصے قرآن میں موجود ہیں خود اسحاد کہف کا قصہ موجود ہے چارے تین سو سال تک سوتے رہے اور اس کے بعد جب وہ اٹھیں تو انہیں معلوم نہیں چلا کہ وہ کتنا سوئیں ہیں تو بہرحال بہت سارے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے اور خود حضرت خزر کے بعد میں موجود ہے ان کی عمر اتنی طویل ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہے خدا کے لئے ان اللہ علا کل شہین قدیب وہ ہر شہی پر قادر ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تو انبیاء کا تذکرہ ہے یہ تو معصومین کا تذکرہ ہے خود ابلیس کے بارے میں کیا خیال ہے بہت اب کتنی حیرک کی بات ہے کہ ابلیس کے لئے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے تو اس کے لئے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ناطول عمر کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اچھا نظر آتا نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یقیناً اس کی وجود کے اوپر بھی ایمان ہے تو جو بہکا رہا ہے اس کے اوپر ناطول عمر کا سوال ہے نہ ایک وقت میں کئی جگہ بہکا رہا ہے اچانک پیرلل کبھی امریکہ کبھی پاکستان کبھی اسلام آباد خاص طور پر اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہے آنا جانا تو بہرحال اور بہت سارے مقامات موجود ہیں جہاں پر وہ جا رہا ہے ایک وقت میں اتنی جگہوں کے اوپر کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ایک جگہ اتنی جگہ پر حاضر ناظر ایک جگہ پر موجود ہے یہاں بھی پہنچ جاتا ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اتنے پلک جھپکتے ہوئے نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوا نہ اس کی طول ہے عمر پہ کوئی اعتراض ناظر یہاں کہ امام اور دوسرے لوگ ایک جیسے ہیں اگر وہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے اور امامت کا دعویٰ نہیں کرتے یہ دیکھیں یعنی کہ امام اور دوسرے لوگ ایک جیسے ہیں جب تک وہ امامت کا دعویٰ نہ کریں تو یقینا دیکھیں سوال نیک نیت پر مبنی ہو تو پھر جواب دیا جا سکتا مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ رسول اللہ جب غار حیرہ میں موجود تھے اور یوں کہیے کہ آپ تین دن جب غار میں رہے اور تقریبا اگر ایک دو دن وہ سفر کا بھی ملا لیجئے تو یہ بتائیے کہ مکہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو مکہ والوں میں جو مسلمان تھے انہیں بتا کر گئے تھے کہ دیکھو میں وہاں جا رہا ہوں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا یہ سفر ہم مسلمان کو یہ واقعات تاریخ میں نظر آتے اور اس کے باوجود وہ غیبت پر اعتراض کرتے اب مجھے یہ بتائیے کہ جب جتنے عرصے وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے تو کیا اتنے عرصے وہ نبی نہ رہے یہ نہیں بالکل نبی رہے نبی موجود رہے نبی اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہیں یقینا ان کا وظیفہ فقط حلال حرام بیان کرنا نہیں تھا حجت زمان تھے اور وہ زمانے پر موجود تھے تو بلکل اسی طریقے سے پھر آپ جب مدینہ میں ظاہر ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے تبلیخ کے سلسلے کو اسی انداز سے دوبارہ سے شروع کیا جس انداز سے مکہ میں کر رہے تو یہ یقینا نبی کا روپوش ہونا ایک عارضی تھا اور پھر آپ نے غار سے نکلنے کے بعد کوئی دوبارہ سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھو مجھے غار میں نبوت نہیں لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فرائض کو وہیں سے کنٹینیو کیا جس انداز سے وہ کر رہے تھے تو اب یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دور کے اندر نبی کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا رسول اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا یقینا ایسا نہیں کہہ سکتے حکمت عملی تھی جو کہ انہوں نے اختیار کی تو بلکل اسی طریقے سے پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کی بھی غیبت کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ لوگوں میں تو موجود ہیں لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے ہاں اگرچہ آپ کے غیبت کے زمانے میں آپ کے نائیبین خاص جن کی تعداد چار ہے عثمان بن سعید عمری سمان ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری ابو قاسم حسین بن روح اور اب الحسن علی بن محمد سمری یہ تمام کے تمام وہ امام کے خاص نائیبین ہیں جو کہ غیبت سغرہ میں آپ کے نائیبین تھے اس کے علاوہ تقریبا ساتھ کے قریب دیگر وقلہ ہیں جنہوں نے پھر اس کے علاوہ بعد مجھے ایک اور روایت نظر آئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا یہ آپ کے سامنے وہ نام ہے جس کو 1890 کے اندر سید علی صاحب نے ایک کتاب کے اندر ان ناموں کو لکھا ہے جو کہ پچاس کے قریب نام ہیں جن کو جنہوں آپ کی زیارت کی ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے خود گیارویں امام کی زندگی ہی کے اندر آپ کی زیارت کی ہے آپ نے انہیں باقیدہ زیارت کروائی ہے اور پھر بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کے وجود مقدس سے نہ صرف یہ کہ فیض پاتے ہیں بلکہ آپ کے وجود مقدس کو محسوس کرتے ہیں اور بساوقات آپ کی زیارت بھی کرتے ہیں ظہور کی علامتوں میں کہ مطالق امام علیہ صلی اللہ وآلہ نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ ظہور سے قبل مومنین کے لیے نشانیاں اللہ تعالی مقرر کرے گا حضرت محمد بن مسلم سے یہ روایات موجود ہے حضرت محمد بن مسلم جو کہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ کے خونہ شاگز ہیں اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور ہر موضوع کے اوپر آپ لب کشائی فرما کرتے تھے یہاں تک لوگوں نے پوچھنا ایسا ہوتا تھا بسا اوقات کہ نماز سے قبل ہی آپ مسجد میں تشریف داتے تھے اور لوگ آپ کے شوق میں درس کے شوق میں وہ بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے تو نماز کے فورم داتے درس شروع ہوتا تھا تو ان میں بیچے ہوئے ایک شخص نے پوچھ لیا کہ یہ محمد کے شیعہ ہیں مسلم نے یہ سننا تھا محمد بن مسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ یہ جعفر بن محمد کے شیعہ ہیں زارو پتار گریہ کرنا شروع کر دیا رونے لگے جس شخص نے یہ جملہ کہا تھا وہ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کے باب کو اچھا نہیں لگا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں معذرت خواہ ہوں تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں جعفر بن محمد کا شیعہ ہوں لیکن اگر انہوں نے مجھ سے حساب مانگ لیا کہ تجھے لوگ ہمارا شیعہ کہتے تھے یہ بتنا کیا تیرا یہ میار تھا تو میں کیا جواب دوں گا یہ ہیں محمد بن مسلم اور یہ ہے ان کا امام علیہ صلی اللہ وآلہ کی معرفت یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس حد تک لیے ہوئے محمد بن مسلم جو کہ ایک سپاہی ہیں امام کے اور امام کا محافظت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انکساری کا علم یہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے حساب مانی دیا تو میں کیا کہ جب ہم یہ روایات دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا یہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں آئیں اچھا اس کے بعد پھر امام علیہ سلام ان کے سے روایت کرتے ہوئے جو محمد بن مسلم ہیں انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن کی تلاوت کی یعنی کہ امام جب ظہور کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لن الاموال والانفس والتمرات وبشر صادرین اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف خوف سے اولاد اموال کچھن جانے سے والانفس والتمرات اور ان کے اثرات ان کے سمر کے کم ہو جانے سے وبشر صادرین اور صادرین تو بشارت دے گی اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام نے اس کی شرعہ فرمائے یعنی کہ کس طریقے سے بلہ نبلون نکم نے کہا بنو فلان کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا امام نے نام نہیں لیا کہا بنو فلان کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا مہنگائی کے بھر جانے سے بھوک افلاس کے ذریعے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسات بازاری برکت کے اٹھ جانے سے پھر فرماتے ہیں وَنَقْت مِن الْأَمْوَال اور یعنی کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ذراعات میں وَنَقْت مِن الْأَمْوَال وَنَقْت مِن الْأَنفُس ذراعات میں کمی سے آپ کو آزمایا جائے گا ایسا ہوگا کہ کسات بازاری یعنی آپ کے پاس پیسہ بہت ہوگا لیکن آپ پھر بھی کہیں کہ اس پیسے میں وہ قوت نہیں ہے کہ جب کل ہم پچاس سال پہلے یا تیس سال پہلے زمانے میں جب کوئی کمایا کرتا تھا آج اپنے اوپر ہی نظر ڈالی بزرگوں سے پوچھئے کہ وہ آپ کو بیان کریں گے کہ ہم ہمیں جب سیلری ملتی تھی تو ہمیں اتنی سیلری ملتی تھی پتہ چلا کہ پورے گھر کا راشن پانی بھی آرہا ہوتا تھا ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوتی تھی اس کے بعد بھی پیسہ بج جاتا تھا خود ابھی کے زمانے میں دیکھ لیے اور اب ہر ہر گھر کے اندر لوگ لاکھوں کما رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جسے کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہو رہا یہ کیا ہے یہ برکت کا اُڑ جانا ہے خود وقت کے اوپر دیکھ مجھے یاد ہے کہ جب ہم جس زمانے میں اسکول جاتے تھے اگرچہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں ہے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم جانے کے بعد جب واپس گھر آ جایا کرتے تھے تو اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا سو گئے پھر اٹھے پھر کھل کھوٹ کے پھر واپس آئے اور ابھی دن نکلا ہوا ہوتا تھا لیکن اب ابھی آپ نے بس ذرا صحیح کچھ کام کرنا شروع کیا اور دن رات ایسے گزر رہے ہیں کہ معلوم نہیں یہ وقت میں سے برکت کا اٹھ جانا ہے یہ زمانہ آخر ہے اس سے بھی آزمایا جائے گا تو پیداوار کی کمی سے آزمایا جائے گا و بشر صادرین اور صبر کرنے والوں کو تعجیل ظہور امان کی خوش خبری دے جاؤ یقینا وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ جب محلی سمان حضرت حجر غیبت کے پردے کو چاک کر زہور فرمائے دیں پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے آوان اور انصار سے قرار دیں پس ایک جملہ کہہ کر میں اس گفتگو کو یہاں پر روکوں گا اور وہ یہ کہ عالم بیداری میں بہت توجہ رہے عالم بیداری میں احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا در حقیقت نفس پر ظہور مہدویت ہے اپنے نفس کے اوپر مہدویت کا ظہور کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس وقت آپ نے یہ کام انجام دے دیا تو پھر یہ جو عالم اسغر ہے اس میں ظہور میں دیل نہیں ہے پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے اور اس کے بعد یقین کیجئے کہ اگر اس وقت اکثریت یہ قدم اٹھا لے اور اپنے نفس پر مہدویت کا ظہور خود اپنے ہاتھ سے کر لے کیا یہ سمجھتا ہے کہ ایک معمولی جیس ہما ہے عالم اکبر تیرے اندر تو ایک عالم اکبر پوشید ہے تو اگر عالم اکبر پہ مہدویت کا ظہور آج ہو جائے تو اگلے ہی لمحے اس عالم اسغر پر بھی مہدویت کا ظہور ہو کوشش کرنی چاہیے کہ عالم بیداری عالم بیداری یعنی کہ متوجہ رہنا ہر ہر لہزہ ہر ہر لہزے آپ میں متوجہ رہنا ہے کہ دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور دین کی بقا پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے تو یہاں پر آ کر ہم نے جو علائم ظہور کی جو گفتگو تھی اس میں ایک اشارہ زمین اور کریں گے چند نشانیاں بیان ہوئی ہیں جس میں یمانی اور صفیانی کا خروج ہے اور ایک صدا کا بلند ہونا ہے نفس زکیہ کا قتل ہے نفس زکیہ یعنی کہ ایک پاک نفس کا قتل ہونے کا سلسلہ ایک سید کے قتل ہونے کا وہ بھی روایات میں موجود ہے بائدہ کی زمین کا دھنس جانا اور اس قسم کی دیگر نشانیاں جو کہ مختلف طرق سے ہم تک پہنچ ہیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس زمانہ آخر میں اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرتے ہوئے عالم بیداری کے ساتھ اپنے نفس پر مہدویت کے ظہور کی توفیق انعائق کرمائے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حضرت حجد کا جل ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے تصور مہدویت کا یہ دوسرا حصہ تھا جو کہ اس منزل پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب میرے پاس ایک منٹ موجود ہے اس حصے کا اگر کوئی سوال اس حصے سے متعلق ہے تو وہ ابھی کر لیجیے اگر پھر بھی کوئی سوال بعد میں آئے تو انشاءاللہ اگلے حصے کے آخر میں جو اگلے حصے کا دوسرا حصہ ہوگا تیسرے حصے کا آخری حصہ ہوگا وہ سوال جواب کا ہی ہوگا تو اس میں آپ کے سوال کے جواب دیں گے تب تک کیلئے اجازت و السلام علیکم ورحمت